اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ضبط نفس کی اہمیت دیکھیں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بینہ سوچے سمجھے زندگی گزارنا جو ہے تو وہ حضول ہے عبس ہے اور بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے یعنی اس کی مثال میں ایسے آپ کو دوں گا کہ آپ مردان میں بیٹھیں اور ایک شادی میں آپ نے جانا ہے اور وہ ہے پنڈی میں ایک ولی میں پہ آپ نے جانا ہے وہ ہے پنڈی میں تو مردان سے پنڈی لیکن مردان سے تو کافی راستے جاتے ہیں اگر آپ نے یعنی سفر کا آغاز کرتے میں منزل کا انتخاب نہ کیا تو پھر آپ کا سفر یعنی سفر تو آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے لیکن اگر آپ کے ذہن میں وہ منزل نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے تو پھر آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے یہ ایک سادی سی بات ہے نوٹ کر لیں اڈے پہ آپ جاتے ہیں تو اڈے پہ تو مختلف منزل کی طرف گاڑیاں کھڑی ہوں گی کوئی سواد جا رہا ہے کوئی پنڈی جا رہی ہے کوئی سوابی جا رہی ہے کوئی پنڈی جا رہی ہے کوئی اٹک جا رہی ہے کوئی اس طرح مختلف تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھئی وہ مختلف کلینڈر جو ہے یعنی وہ گاڑی کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا لڑکے آپ کو اپنی اپنی منزل کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جانا کہاں ہے آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے اور پھر آپ اسے سواد کا نام لے دیتے ہیں جانا کہاں ہے پنڈی اور آپ سواد کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ولیمہ وغیرہ تو سب کچھ ہو چکا ہوگا جب آپ سواد سے واپسی کریں گے تو سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے ایک تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے زندگی گزارنے کے لیے منزل کا انتخاب نہیں کیا ہے اگر کیا ہے تو منزل غلط ہے ہم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے منزل دنیا کو بنا لیا ہے دنیا کی کامیابی آپ دیکھ لیں یعنی اپنے سارے رادے دیکھ لیں اپنے سارے خواب دیکھ لیں سارے دنیا کے خواب ہیں لڑکا مثال کے طور پر ایک فیملی ہے اور وہ قرائے کے گھر میں رہ رہی ہے لڑکا اس قرائے دے دے کے یعنی بڑا ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ پڑھ لکھ جاتا ہے کوئی کاروبار یا نوکری ہو جاتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے اپنا گھر بنانا ہے جس کو میں اپنا کہہ سکو تو ہوتے ہیں ایسے بڑے خواب ہوتے ہیں گھروں کے کہ بھئی ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے یہ وہ نا تو اب دیکھیں اس کے گھر بنانا تو مطلب بہت سے پیسے اور اس کے لیے پھر محنت اور پھر وہ ساری بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے خواب میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں گھر بنتے ہی نہیں اللہ نے اس کے قسمت میں نہیں لکھا لیکن وہ خواب ضرور دیکھتا ہے اور ساری زندگی اس یعنی جھوٹے مکان کے لیے زندگی گزار دیتا ہے بلفرست نے بنا بھی لیا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی جانے سے پہلے انسان کی موت ہو جاتی ہے ایسے میں نے خود دیکھیں گھر بنا لیا ہے اور جانے سے پہلے بیمار ہو گیا ہے بس وہ ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے وہ پھر بعض اوقات گھر نامکمل رہ جاتے ہیں ایسے ہیں ہمارے جو شیخ ملتون ہیں نامکمل دس سال سے آدھا گھر بنائے آدھا گھر اجار پڑا ہے ایسے بھی ہو سکتے ہیں تو بہرحال یہ ساری دنیا جو ہے یہ جھوٹ کی جگہ ہے اس میں کوئی چیز آپ کی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے یہ بات نوٹ کر لیں جو بھی آپ کے پاس مال دولت ہے وہ آپ کا نہیں ہے جو آپ چھوڑ کے جائیں گے وہ آپ کے دشمنوں کا ہوگا جو مکان چھوڑ کے جائیں گے وہ آل اولاد ہے آپ کی اولاد کو ملے گا تو اولاد جو ہے وہ قیامت کے دن وہ آپ سے اور آپ اس سے دھور باگیں گے نہ اولاد آپ کی ہے کچھ بھی آپ یہاں سے لے جا نہیں سکتے نہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے تو ایک جھوٹ کو اپنا کہہ دینا کہ یہ میرا مکان ہے یہ میری دولت ہے یہ میرے بچے ہیں یہ ایک عجیب سی دھوکہ ہے نا جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں بہرحال زبط نفس کی بہرحال میں اہمیت کی بات کہہ رہا تھا دیکھیں زبط نفس کی ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے زبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لو اپنی خواہش کو روک لو اور اللہ کی مرضی کو لے لو یہ مطلب ہے زبط نفس کا ہم زبط نفس کو سمجھتے ہیں نہ کر سکتے ہیں یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتے کسی بارے میں بھی ہو مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے وہ کہتا ہے میں نے میوزک سیکھنا ہے اور بس وہ دیکھتا ہے نا میوزک کے پروگرام بس وہ باتروم سنگر بھی باز وقت ہو جاتا ہے نا باتروم سنگر گاتے 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 جو ہے وہ گوئیے بن جاتے ہیں لیکن بعض اوقات جو ہے یعنی یہ یعنی خواہش کو مثال کے طور پر ایک بری خواہش ہے لیکن بری خواہش کو بھی یعنی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو انسان زبط نفس سے نہ کام لیتا ہے نہ لینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں جو چاہوں گا اور یعنی میری مرضی ہونی چاہیے تو وہ اپنی مرضی چلاتا رہتا ہے زبط نفس سے کام لیتا یعنی نفس کو قابو میں نہیں کرتا اور نفس کو آزاد اور کھلا چھوڑ دیتا ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ سوائے پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت کیونکہ آپ کی خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی کسی چیز کے بارے میں اور خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہے تو جب کنارہ نہیں ہے اور آپ زبط نفس سے کام لیے رہے تو اس کا مطلب آپ پریشان رہیں گے کیونکہ آپ کی مرضی نہیں ہو رہی اولاد بعض اوقات انسان کی مرضی نہیں بھئی ہم نے تو یہ چاہا تھا لڑکا اس طرف چلا گیا یا لڑکی اس طرف چلی گئی ہم نے تو یہ چاہا تھا تو آپ کی چاہت جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی اصل جو ہے زبط نفس کی اہمیت یہ ہے یعنی آپ اپنے آپ کو روک لیں اور آپ اپنی فلح کے لیے زندگی گزاریں کیا مطلب اپنی کامیابی کے لیے اپنی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے نفس کو روک کر اللہ کی مرضی کو لے کر آگے چلنا ہوگا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پریشانیاں دنیا میں پریشانیاں آپ کا مقدر ہیں اور آخرت میں تو جو ہے شدید عذاب ہے یعنی نہ صرف یہ کہ آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے شدید غم و غصے کی جگہ ہے وہ پھر آخرت میں کیونکہ ایک دو گھر ہے قیامت کے دن ایک جنت ہے اور ایک جنت نہیں ہے تو جہاں جنت نہیں ہے وہاں تو پھر عذاب ہے اور دوزخ جنت کو تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا دوزخ میں آپ کو بتاؤں کہ رب کی ناراضگی کی جگہ کا نام کیا ہے دوزخ دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں رب کو راضی نہیں کیا جنہوں نے رب کی رضا کی پرواہ نہ کی یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں جنہوں نے زندگی رب کی رضا کو مد نظر رکھے بغیر گزار دی وہ آخرت میں دوزخ میں ضرور جائیں گے یہ رب کا فیصلہ ہے اور دیکھیں اس میں اگر آپ پوچھیں یا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں قرآن کی آیت ہے اللہ تعالی نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم نے خواہشات نفس کی بنا زندگی گزاری تو تم دوزخ میں جاؤ گے یہ قرآن میں لکھا ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اس آیت سے پہلے اور پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے جو نا اہل لوگ تھے انہوں نے کیا کیا نماز کے نظام کو ضائع کر دیا ابھی نماز کی میں تفصیل نہیں کر رہا لیکن آیت کی ترجمہ کرو اداع السلات نماز کو ضائع کر دیا پروائی نہ کی اور خواہشات نفس واتبع الشہوات خواہشات نفس کی پہربی کی اب اس کا انجام کیا ہے دوزخ ہے فسو فیلقون غیہ دیکھیں جنت دینے والا اور دوزخ میں لے جانے والی ذات ایک ہے وہ ہے اللہ کی اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہوگا روز قیامت تو ضبط نفس سے اگر کسی نے کام نہ لیا میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر ضبط نفس سے آپ کام نہیں لیں گے تو آپ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے یعنی پریشانی آپ کا مقدر ہوں گی اور زندگی پریشان حال گزرے گی اور یوم قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور آپ اللہ کی نہ ملاقات کر سکیں گے نہ دیدار کر سکیں گے نہ اس کا قرب جنت کی خوشبو بھی آپ کو نہیں ملے گی یہ ہے ضبط نفس کی اہمیت تو ایک وقت کے بعد میرے خالد سے ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی